دوستو ہمیں کسی بھی ضرورت مند انسان کی مدد ضرور کرنی شاہی ہے لیکن آپ سوچیں کہ آپ کے آس پاس کوئی فقیر آئے اور آپ اس کو جیب سے کچھ پیسے نکال کر دے دیں لیکن اس فقیر کی اکاؤنٹ میں دراصل آپ کے اکاؤنٹ سے بھی زیادہ پیسے پڑے ہوں ایسا ہوتا ہے اور ایسے امیر بھکاری ہمارے آس پاس ہی دنیا کے ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں اس پیڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ہی انتہائی حیرت انگیز امیر فقیروں کے مطالق بتاؤں گا پہلی کہانی لبنان کی ایک بھکارن فاطمہ اطمان کی ہے یہ عورت لبنان کے شہر بیروت کی سڑکوں پر بھیگ مانگتی تھی میئے دوہزار اٹھارہ میں اس کی موت ہو گئی اور اس کے مرنے کے بعد لبنان کی پولس کو ایک شاک لگا برطانوی اخبار میل آن لائن کے مطابق باوند سالہ فاطمہ کے پاس ساڑھے تین ہزار ڈالرز جتنی رقم کیش میں موجود تھی یعنی تقریباً پانچ لاکھ روپے لیکن پولس کو اصل شاک تب لگا جب ان کو فاطمہ کے بینک اکاؤنٹ میں ون پوائنٹ ون ملین ڈالرز جتنی رقم پڑی ہوئی ملی یعنی یہ عورت دراصل کروڑ پتی تھی یہ عورت لبنان کی سیویل وار میں معذور ہو گئی تھی اور پھر یہ لبنان کے کیپٹل بیروت کی سڑکوں پر بھیگ مانگنا شروع ہو گئی اور بھیگ مانگتے مانگتے اس نے اتنا سارا پیسہ کیسے اکٹھا کر لیا یہ کوئی نہیں جانتا فاطمہ کی کہانی میڈیا میں کافی مشہور ہوئی تھی دوستو اگلی کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ناقابل یقین ہے یہ کہانی ارون کورے نامی ایک انتہائی مشہور آدمی کی ہے ارون کورے امریکہ کا ایک مشہور کومیڈین اور ایکٹر رہ چکا ہے اس کو پروفیسر ارون کورے بھی کہا جاتا ہے یہ آدمی نہ تو غریب ہے اور نہ ہی اس کو پیسوں کی ضرورت ہے بلکہ یہ امریکی شہر نیوارک میں ایک ساڑھے تین ملین ڈالرز کے عالی شان گھر میں رہتا ہے لیکن یہ آدمی پچھلے کئی سالوں سے ہر دن نیوارک کی سڑکوں پر بھیگ مانگتا دکھائی دیتا ہے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیوی کے مرنے کے بعد اس نے اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے بھیگ مانگنا شروع کر دی اور پھر یہ اس کا ایک شوق بن گیا یہ بھیگ میں ملنے والے پیسوں کو اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ کیوبا میں موجود غریب بچوں کے لیے ڈرنیٹ کر دیتا ہے یعنی یہ آدمی سارا دن بھیگ مانگ کر رات کو اپنے عالی شان گھر میں جا کر سو جاتا ہے دوستو اگلی حیرت انگیز کہانی ہمارے ملک پاکستان سے ہے یہ کہانی شوقت بھیکاری نامی ایک آدمی کی ہے اس نے اپنا نام ہی شوقت بھیکاری رکھا ہوا ہے اس کا تعلق بیسیکلی مظفرگر سے ہے لیکن یہ آدمی آج کل ملتان میں رہتا ہے اور سوشل میڈیا پر کافی مشہور ہوا ہے شوقت کے مطابق اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی لیکن پھر کوئی نوکری نہ ملنے پر اس نے بھیگ مانگنا شروع کر دی اور اس کا دعویٰ ہے کہ آج یہ پاکستان کے امیر ترین بھیکاریوں میں سے ایک ہے شوقت دن رات ملتان کی سڑکوں پر بھیگ مانگتا ہے اس کے مطابق یہ بھیگ میں صرف ایک روپیہ ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس طرح لوگ اس پر ترس کھا کر اس کو زیادہ پیسے دے دیتے ہیں اس بھیکاری نے بھیگ مانگنے کے نئے نئے طریقے بھی ایجاد کیے ہوئے ہیں اکثر یہ لوگوں کو آفر کرتا ہے کہ یہ ان کو نو روپے کا چینج دے گا اور وہ سمپلی اس کو دس روپے واپس کر دیں دوستو شوقت کے مطابق یہ روزانہ ایک ہزار روپے بھیگ میں حاصل کر لیتا ہے یعنی مہینے کے تیس ہزار روپے کما لیتا ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی اس کے مطابق ملتان میں بوہر گیٹ کی حبیب بینک کی برانچ میں اس بھیکاری کا اکاؤنٹ ہے جس میں بارہ لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس نے تقریباً ایک لاکھ روپے کی اپنی انشورنس بھی کروائی ہوئی ہے اور یہ ہر مہینے انشورنس کے لیے بھی پیسے بھرتا ہے اب آپ سوچیں کہ اگر آپ ملتان میں رہتے ہیں تو شاید آپ نے کبھی اس آدمی کو پیسے دیئے ہو جبکہ اس کے اکاؤنٹ میں شاید آپ کے اکاؤنٹ سے بھی زیادہ پیسے پڑے ہو دوستو سنبھاجی کالے ایک انڈین بھیکاری ہے اور اس کی کہانی بھی انتہائی حیران کن ہے یہ آدمی ممبئی کی سڑکوں پر بھیک مانگتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ آدمی ایک دن میں ایک ہزار سے ڈیرھ ہزار روپے تک کما لیتا ہے کئی عرصے سے بھیک مانگتے مانگتے اس نے انڈیا کے علاقے بیوار میں ایک فلیٹ خرید لیا ہے اور سولارپور میں اس کی ایک زمین اور گھر موجود ہیں اس فقیر کے مطابق یہ ان بیسوں کو صحیح جگہ انویسٹ کرتا ہے اور آج اس کو بھیک دینے والے لوگوں سے زیادہ یہ امیر ہو چکا ہے سمباجی کالے کی کہانی بھی انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہوئی تھی اور آخر میں بات کرتے ہیں گیری تھامسن کی امریکہ سے تعلق رکھنے والا یہ بھیکاری امریکی ریاست ٹیکسس کی سڑکوں پر بھیک مانگا کرتا تھا ایک ویلچیئر پر بیٹھا ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ چل نہیں سکتا اور اپنے ہاتھوں کا استعمال بھی کافی مشکل سے کرتا ہے اس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتا اور دماغی طور پر سچیبل نہیں ہے لیکن دوستو یہ سب ایک جھوٹ تھا اور اس کا یہ فروٹ کچھ عرصہ پہلے پکڑا گیا دوہزار سولہ میں اس تینتیس سالہ آدمی کو پولس نے پکڑ لیا جن کو اس پر شک تھا کہ یہ معذور نہیں ہے پولس کا یہ شک ٹھیک تھا یہ آدمی چار سال سے سڑکوں پر معذور بن کر بھیگ مانگ رہا تھا اور سال کے تقریباً ایک لاکھ ڈالرز کما رہا تھا یعنی یہ کروڑ پتی بن چکا تھا یہی نہیں بلکہ اس نے معذور بن کر امریکی حکومت سے کافی سارے بینیفٹس یعنی سہولیات بھی لی ہوئی تھی جن پر اس کا کوئی حق نہیں تھا پکڑے جانے کے بعد اس فراڈ آدمی کی یہ کہانی میڈیا میں کافی مشہور ہو گئی تھی دوستو جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ ہمیں کسی بھی ضرورتمند انسان کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے چاہے جتنی بھی ہم کر سکیں پیسے ہوں کھانا ہو یا کپڑے ہوں کچھ بھی لیکن ہمیں اس چیز کا خیال بھی ضرور رکھنا چاہیے کہ اگلا انسان واقعی میں ضرورتمند ہے یا پھر پروفیشنلی بھیک مانگ رہا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولنا ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اسے اس چینل کی نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو مل جائے کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ